میرے پیارے پہنور بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی پیاری پیرسی ویڈیو آپ کو ملتی رہے آج جو میں عمل آپ کو بتانے لگی ہوں بہت پیارا ہے بہت زبردستی عمل ہے فجر کی نماز کے بعد پانچ منٹ کا یہ وضیف آج میں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ ہر دیکھنے والا آپ سے محبت کرے گا محبت کی نگاہ سے دیکھے گا جس کو چاہے اپنی محبت میں آپ باغل بھی کر سکتے ہیں آپ اس کو اپنی طرف مسخر کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ محبت کا عمل ہم آپ کے لئے کریں یا آپ کے لئے خوب کا عمل کریں تو انشاءاللہ ہم سے رابطہ کریں ہمارے ایمیل پر رابطہ کریں اور انشاءاللہ میں آپ کو وہیں پر ایمیل پر ہی جواب دے سکتی ہوں آپ کو پوری کوشش ہوگی کہ آپ کو ایمیل پر جواب دے دیا جائے آپ ایمیل پر رابطہ کریں اور انشاءاللہ آپ کے بھرپور مدد کی جائے گی کیونکہ ایمیل پر میں خود جواب دے رہی ہوتی ہوں اور دوسرا جو بھی طریقہ میں آپ کو سمجھاؤں گی انشاءاللہ آپ کریں الحمدللہ آپ یقین مانیں کہ اگر یہ آپ عمل کرتے ہیں تو اگر کسی کی شادی کا مسئلہ وہ بھی حل ہو جائے گا اگر کوئی روٹا ہوا ہے اس کو منانے کے لئے عمل کیا جا رہا ہے تو وہ بھی انشاءاللہ مان جائے گا کتنی بھی دور ہو کتنی بھی مطلب کہ آپ سے اس کی دوری ہو یا وہ دور ہو تو انشاءاللہ یہ عمل کریں جو طریقہ بتاؤں گی وہ کریں انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے آج میں آپ کو ایک دھاگہ دم کرنا بتاؤں گی آپ پہ دوری لے لیں دیکھیں دوری آپ کون سی ہوتی ہے دیکھیں کوئی سی بھی دوری آپ دھاگے کی نا سرخ دھاگہ لیں مطلب کہ لا سکتے ہیں دوری یا پھر اون کا دھاگہ لا سکتے ہیں وہ بھی آپ سرخ رنگ کا لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسا جو آپ کو بسند ہو وہ دھاگہ لیں لیکن موٹا ہونا چاہیے کم جیسے جیسے ہم کوئی دوری کا دھاگہ ہوتے ہیں بلکل ویسے اتنا موٹا ہو آج میں اس کا طریقہ بتاؤں گی صرف پانچ منٹ کا یہ وصیفہ آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ دیکھئے گا آپ کو لفظ جو ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں لفظ ہے یا مغنی یہ وظیفہ ہے یا مغنی اب یا مغنی کی بات آپ نے کرنا ہے یا مغنی وا پھر گوھر سے سن لیں غلطی نہ کیجئے گا گیارہ سو مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے فجر کے ٹائم پڑھنا ہے یا مغنی وا دین جو ہو پیر کا ہو اتوار کا ہو جمعی رات کا ہو اور جمعی کا ہو یا مغنی وا اب یہ آپ نے دھاگہ ایک لے لیا ہے جو دھاگہ آپ کو میں نے بتایا ہے جس طرح کبھی آپ نے لینا ہے وہ میں نے آپ کو تفصیلن بتا دیا ہے آپ نے وہ دھاگہ لے کے اس پر پڑھائی کر کے آنکھیں بند کر کے تصور پڑھائی کرے کوشش کرنے وہاں پر روشنی ہو خود بھی آپ باوضو ہوں اور ساتھ میں آپ نے اتر کا استعمال بھی کیا ہو تو وہ دھاگہ جو انسا ہے آپ جا کر تو کسی وہ پھل دار درخت کے پر امچھا کر کے آپ باندیں جیسے جیسے وہ دھاگہ ہلے گا ٹھیک ہے نا ویسے ویسے جو جس کے لئے آپ نے وہ دھاگہ دم کیا ہوگا نا تو وہ دھاگہ جیسے جیسے ہلے گا اتنی اس کو آنگ لگے گی اتنی جدی وہ آپ کے پاس پہنچ جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کے پاس اسی وقت پہنچ جائے گا یہ ایک دفعہ ضرور عمل کریں اور پھر دیکھئے گا اب اس عمل میں آپ کو دین بھی میں نے بتا دیا ہے اگر آپ نے زیادہ مطور عمل کو کرنا ہے تو تین دن اس دھاگے کو دم کرنے دھاگہ ایک ہی رہے تین دن آپ اس دھاگے کو حفاظت سے کسی ہرے کپڑے میں لپیٹ کے رکھ دیجئے گا تو تین دن بھی دم کر سکتے ہیں اور اس کو درخت پر باننے کے لئے یہ ہے کہ دھاگہ زیادہ لمبا لے لی جائے گا تاکہ گراچی سے لگ جائے اور لٹک بھی جائے نا دھاگہ اور ایک بات یاد رکھیں جب آپ یہاں مہنی کا ورد کرتے ہو تو سو کے بعد یعنی کہ ہر سو کے بعد یا ایک سو ایک کے بعد آپ نے اپنا نام اور اس لڑکی کا یا اگر کوئی بھائی ہے تو اس بھائی کا نام اگر لڑکی کا رہی ہے تو اس بھائی کا نام اگر جس سے شادی کرنا چاہتے ہیں یا جس کو اپنے پاس بلانا چاہتے ہیں ان کا نام آپ لے سکتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ دیکھئے گا اس عمل میں کتنی اللہ کے کلام میں طاقت ہے اور وہ کس طرح آپ کے درف جو ہے حاضر ہوتا ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ اگر کوئی پریشانی ہو اگر آپ کو مشکل لگ رہی ہو تو ضرور رابطہ کریں اگر زرہ سبھی کوئی عمل سمجھ نہیں آتا بغیر اجازت کے پلیس کوئی عمل نہ کریں اگر میں بھی سمجھ آتا تو پلیس ہم سے رابطہ کریں اپنے بوخوں سے دا کیا لکھئے گا دعاوں میں یاد لکھئے گا اللہ حافظ